اور جناب سرما رتکی آمد کے ساتھ ہی سموگ نے لاہور کی فضاء پر قبضہ جمع لیا ہے مہرین محولیات نے سنتی آلودگی اور درختوں کی بے تہاشا کٹائی کو سموگ کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے دھنکی اس خطرناک ترین قسم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب بتا رہی ہیں لاہور سے امبر قریش اپنی ریپورٹ میں سموگ، فضائی نمیمے گرد، آلود اور سنتی دھونے سے بننے والی دھنکی ایک ایسی قسم ہے جو براہ راست انسان کی نظام تنفس اور آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے ماہرین محولیات، سرکوں کی کشادگی کے لیے درختوں کی بے تہاشا کٹائی گاڑیوں کے دھونے اور کورا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات کو نظر آتش کرنے سے اٹھنے والے دھونے کو بھی اس کی وجہ سمجھتے ہیں ہر سال سموگ شہریوں کے سبر کا امتحان لیتی ہے لیکن محکمہ ماہولیات کی کارکردگی اربوں روپے کا بجٹ لینے کے باوجود صفر دکھائی دیتی ہے تاہاں محکمے کے افسران، اداد و شمار کے ذریعے خود کو بریوز ذمہ قرار دیتے ہیں لاہور ویسٹ مینمنٹ کمپنی کو اور میسپیلٹیز کو یہ ٹاسپ بھی دیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں کو دھویں اور جہاں کہیں ڈسٹ زیادہ ہے وہاں پہ اس کو ریموو کریں اور اس طرح کی اقدامات کریں اور وہ ڈیلی آ کے جب منسٹر کی ریویو میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آ کے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں ادھر طبی ماہرین سموگ کو ماہولیاتی آلودگی کی بدترین شکل گردانتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں موسم کا حال بتانے والے اور محکمہ محولیات کے ذمہ داران موسم سرما کے ابتدائی دنوں میں سموگ کی لہر شدید ہونے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کیامرامین آصف جعوید کے ساتھ ہمبر قریشی 92 نیوز لاہور